بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپ نمبر ٢٢٣ کہنا آج ہم ٹرانسجینک پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے ٹرانسجینک بیکٹیریا پڑھا تھا اور اس کے ہم نے اپلیکیشن دیکھئی تھیں سو ٹرانسجینک پلانٹ بھی ٹرانسجینک بیکٹیریا کی طرح ہی ہے مطلب اس کے اندرہ فارن ڈین اے ٹرانسجینک سے کیا مرے آدھا کہ نہیں اورگنیزم ویڈ اینی اورگنیزم یا یہاں پہ اورگنیزم کی جگہ پہ کیا ہوگا پلانٹ ہیونگ ہیونگ فارن ڈین اے ٹھیک ہے ہیونگ فارن سے کیا مرے آدھا کہ یہ نہیں باہر کا ڈین اے ٹرانسجین ہے ملکہ اس کے اپنی سپیشی کا نہیں ہے اپنے انڈویجیل کا نہیں ہے بلکہ باہر سے کوئی ڈین اے ٹرانسجین ہم نے انکارپریٹ کروا ہے یعنی جو جین آف انٹریسٹ ہے وہ ہم فارن ڈین اے ٹرانسجین کے طور پر انٹریڈیوز کرواتے ہیں سو اس کا کیا پروسیجر ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو فارن ڈین اے ٹرانسجین ہے یہ ایمیچیور پلانٹ ایمبریو کے اندر ایمیچیور پلانٹ ایمبریو میں انٹریڈیوز کروانا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایمبریو سے پھر سلٹ ڈوائیڈ ہوتے ہیں اور وہ پورا مچیور پلانٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فرٹلائیڈیشن کے بعد جو ایمبریو بنتے ہیں اس کے اندر ہم اپنا جین آف انٹریسٹ جو ان سے یا فارن ڈین اے ٹرانسجین سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں اور پھر وہ ایسا ایسا پورا پلانٹ بنتے ہیں تو وہ ایکسپریس ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کا یعنی کہ وہ اس کے جنوم کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ پھر اس کو اس کے حساب سے پروٹین بنانا شروع کر دیتا ہے صحیح اور اس کا انہوں نے تھوڑا سا پروسیزر بھی بتایایا ہے کہ بیسکلی آپ نے پلانٹ ایمبریو لیا ٹھیک ہے جی اس کی آپ نے سیل وال ریموو کرنی ہے ٹھیک ہے بلکہ سیل وال ہوتی نہیں ہے جہسے ہم پروٹو پلاسٹ کہتے ہیں پروٹو پلاسٹ پروٹو پلاسٹ کو آپ الیکٹرک شاک دیتے ہو ٹھیک ہے جی الیکٹرک شاک الیکٹرک شاک سے کیا ہوتا ہے یعنی اس سمال والٹیج کا الیکٹرک شاک ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے سل میمبرین پورورس ہو جاتی ہے سل میمبرین پورورس ہو جائے گی سو پھر جو سل میمبرین پورورس ہے یہ آپ کا یعنی دینے اٹھا لیتی ہے سل میمبرین پورورس ہے تو دینے جنسا ہے یا جین آف انٹرسٹ آپ کہہ لیں جین آف انٹرسٹ جنسا ہے وہ سلوشن کے اندرے نہیں بیسیقل یہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہوتی ہے آپ نے ایک بھکر ہوتا ہے یا فلاسک کہہ لیں اس کے اندر آپ نے الیکٹرک شاک دیا ہے پلانٹ کا ایمبریو اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے ایمبریو میں پھر چھوٹ چھوٹے سراخ ہو گئے پھر اس کے بعد جین آف انٹرسٹ اسی سسپینشن کے اندر موجود ہے صحیح مدد لائک یہاں پہ اگر میں بنا ہوں اس طرح اس طرح ویسے ہوتا نہیں ہے تھوڑا وہ کمپلیکیٹڈ سی مشینری ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے الیکٹرک شاک دیا ہے پلس مائنس ٹھیک ہے اور اسی کے اندر آپ کا جین آف انٹرسٹ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر آپ کا پروٹوپلاس بھی موجود ہے صحیح پروٹوپلاس میں سراخ ہوں گے تو جو جین آف انٹرسٹ ہے وہ جو انسہ ہے انکارپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یا بکم پارٹ آف جین آف ایمبریو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایمبریو جو انسہ ہے وہ بڑا پلانٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ کہلیں کہ وہ یعنی ڈیویلپ انٹو پلانٹ صحیح یعنی ہم جو انسہ ہے اپنے جین آف انٹرسٹ ہے یا فارن ڈی اے جو انسہ ہے وہ پلانٹ کے اندر ڈیریکٹ انکارپریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر آپ گر آپ جین آف انٹرسٹ ڈالیں گے بھی تو کسی ایک سال میں جا کے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اگر ہر سال تک وہ جین آف انٹرسٹ پہچانا ہے تو آپ کو کیا ٹارگٹ بنانا پڑے گا پلانٹ ایمبریو ٹھیک ہے پلانٹ ایمبریو کو کیا پروسیزر ہم نے بتا دے گا پروٹو پلاسٹ ہوگا پروٹو پلاسٹ کو الیکٹرک شاک دو گے ٹھیک ہے پروٹو پلاسٹ کونسا ہے ایمبریو کا ٹھیک ہے فرٹلیزیشن کے بعد جو بنتا ہے ٹھیک اور پھر اس کے سال ایمبریو پورس ہو جائے گا اس کے اندر آپ جین آف انٹرسٹ سلوشن کی شکل میں دے دیں گے جین آف انٹرسٹ جونسا ہے وہ اس کا جنوم کا حصہ بن جائے گا ٹھیک ہے اسے کیونکہ ٹریول کرے گا انسائیڈ اور ڈی ای نی میں جا کے بیٹھ جائے گا پلانٹ کے اندر اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈی ای نی جا کے اندر بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو یہ پرسنٹیج ہوتی ہے مالا اگر آپ نے ہزار ڈی ای نی چھوڑا ہے تو اس میں سے می ب مالا جو پلانٹ کیسا ہوتا ہے یہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیگرام میں بھی ٹھیک احسین پل اچھا یہاں پہ انہوں نے پلاازمیڈ یوز کی ہے ویکٹر یوز کی ہے ٹھیک اوہہ ہمانے پہ ہم نے یوز کی رہا ہے ویکٹر ٹیکر ٹیکر ایگرو بیکٹیریم ٹیومر فشین ہے ٹھیک ہے ٹیومر فشین یہ پیتھوجن ہے پلانٹ کا صحیحی اب کھر دوریو اس کے اندر اپنا جین آف انٹرسٹ ڈالتے ہو کس طرح ڈال ہوگے وہی سارا پروسیجور ہے کہ آپ restriction exams use کرو گے پھر gene of interest اپنا desired rate کا جن صاحب وہ ڈال ہو گے اور اس کے بعد DNA ligase use کرو گے پھر یہ plasmid جن صاحب واپس آپ introduce کراؤ گے کس میں plant cell میں صحیح کلچر کے اندر دوران نا کلچر پلیٹ کے اندر یا tissue culture technique کے اندر ہم plant cells کے اندر یہ plasmid introduce کرو گے ٹھیک اور پلانٹ cell میں جا کے plasmid جن صاحب وہ incorporate کر دے گا آپ کا gene of interest یا gene of desire trade بھی کہہ سکتا ہے اسے ٹھیک ہے خاص قسم کی خصوصیات جو آپ حاصل کرنے کے لئے اس کے اندر ڈال رہے ہوتا ہے اور last کے اندر plant with a new trait آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ with a vector vectress میں کیا use ہو رہا ہے plasmid ٹھیک ہے bacterial plasmid جو کہ ہم نے کہا تھا extra circular DNA سو یہ procedure ہو گیا جس طرح transgenic plant بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا procedure ہو گیا کس کے لئے transgenic plants کے لئے اب ہم transgenic plants بناتے کیوں ہے مطلب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے advantages کے بارے میں سو سب سے پہلے high yield hybrid plants ہمیں high yield hybrid plants ہیں یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچوں گے high yield hybrid plants کیا ہیں تو بس کے لئے وہ plants ہیں جس کے اندر hybrid سے کیا منات ہے کہ آپ نے foreign DNA ڈالا ہے DNA جس کے اندر یہ ability ہے with greater کہلیں کہ crop production اسے ہم high yield hybrid plants کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو population ہے پاپلیشن جو ان سے ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے ٹھیک ہے جی پاپلیشن بہت زیادہ increase ہو رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا plants کی yield بھی بڑھانی ہو گئی ٹھیک ہے plants کی yield خاص طور پر کون کون سے plant like rice ٹھیک ہے کی چاولوں کی زیادہ پیداوار کرنے پڑے گی ویڈ گھنتم کی زیادہ چاہیے کیونکہ ہم ڈیلی میں کھا رہے ہوتے ہیں نا صحیح ہے اسی طرح کارن ہے ٹھیک ہے یہ ڈیلی ڈائیٹ کا ہمارا حصہ ہے تو اس کی ہمیں yield بڑھانی ہوگی یعنی ایک انداز سے کہا جاتا ہے کہ 2020 کے اندر ہمیں لازمی طور پر high yield hybrid plants ہیں ہی ہیں تاکہ ہم اپنی yield بڑھا لیں اور population کی جو demand ہے وہ پوری کر سکیں کیونکہ جو عبادی ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے صحیح؟ so high yield hybrid plants کے لیے اس آپ ایسا ڈیلی ڈائی ڈالیں گے جس کی crop production زیادہ ہوگی اب ہم آتے ہیں سیکنڈ کے پر سیکنڈ کے بینیفٹس آ سکتے ہیں ہم تو ہم بہت سے پلانٹس ایسے بناتے ہیں جو کہلیں کہ انسیکٹی سائیڈ کے جینز انسیکٹی سائیڈ یا جسے آپ پیسٹی سائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں پلانٹس کی کیس کے اندر پیسٹی سائیڈ جینز یا جنیٹک کہلیں ریکمبینیشن صحیح کہ بجائے آپ انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ سے پریک کریں آپ ان کے جینز اٹھائیں اور ان کے پلانٹس میں اس کو ریکمبینیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے وہ خود ہی انسیکٹ سے اور پیسٹ سے بچا رہے گا صحیح؟ so یہ بھی کہلیں کہ ایک مارڈن ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو ایسا سا ایمپلیمنٹ ہوگی آگے فیوچر کے اندر اور کہا یہ جاتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی نائن کے اندر نائنٹین نائنٹی نائن جو سیونٹی ملین ایکر زمین پہ یا آرازی پہ ایکر سوری ایکر ایریا پہ ٹھیک ہے یہ جو کہلیں کہ جنیٹیکلی انجینئرڈ کراپس اسے تھی اسے کہلیں کہ گرو کروایا گیا تھا جنیٹیکلی انجینئرڈ انجینئرڈ کراپس ور گرون سو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور کہا جاتا تھا کہ اس کو اور انکریز کہا جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا یعنی جنیٹیک انجینئرڈ کے زیادہ پہتا ہے اس سے ہمیں پیسٹیسائیڈز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسیکٹیسائیڈز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صحیح ہے اور اس کے علاوہ ہمیں امپلومنٹس لانی ہیں مزید کے یا ہم کے پلانٹس کی یلد قصہ بڑھائیں ابھی اس کے پر ایسی ایسی ایکسپریمنٹس سٹارٹ ہوئے ہیں لیکن اس قسم کی نہیں ہوئے جتنے سکیل پہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں سو نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر تقریبا سیونٹی ملین اکڑ کے اندر جو سا تھا وہ جنیٹیکل انجینئرڈ کراپس گرو کر رہے تھے جو کہ پیسٹیسائیڈز اور انسیکٹیسائیڈز کے ساتھ تھے جینز کے ساتھ مطلب وہ ریجسٹنٹ تھے ان کے خلاف اس کے علاوہ ایک اور جو یوز ہے جو کہ ہم تقریبا سب میں پڑھتے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس سے پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بائیلوجیکل پروڈکٹس ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا کہ مثلا ربر پلانٹ ہے اس کے اندر آپ نے کوئی ایسا جین ٹرانسفر کیا جو کہ ایک پلاسٹک جنریٹ کر سکتا ہو ٹھیک ہے اور وہ پلاسٹک کو پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں اپنی انڈیسٹری کے اندر ایک مثلا ہے ٹھیک ہے ویڈ ویڈ سے مناد ہوتے ہیں جڑی بوٹی ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے ماؤس ماؤس کیڑڈ 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 کروں گا ہم ایک بائیو دگریڈیبل پلاسٹک کہ پلاسٹک کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ جو پلاسٹک کے شاپنگ بیک ہوتے ہیں یا پلاسٹک ہوتے ہیں وہ جلدی ڈگریٹ نہیں ہوتی اس کے برے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پولوشن جو ایسی ایسی اہکوملیٹ ہونے لگ جاتی ہے آپ کے environment کے اندر اس کے برے سے پولوشن ہوتی ہے پولوشن کو control کرنے کے لیے ہم بائیواریرکل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیگریڈبل ہوں ڈیگریڈبل پلاسٹک ہے جو کہ ہم اس کے انہوں نے فارمولا بھی لکھا ہے پولی ہائیڈروکسی بیوٹائریٹ اسے ہم کہتے ہیں پولی ہائیڈروکسی بیوٹائریٹ صحیح ہم یہ پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں ہم ہم ہی ایمز کے انزائیمز بغیرہ جس طرح ہم بیکٹیریا میں پروڈیوز کیے تھے جس طرح ہم نے بیکٹیریا میں پروڈیوز کیے تھے انٹی بارڈیز یعنی ہیومن پروڈکس کہہ لینے سے ہم ہیومن پروڈکس کی ایزمپل دیں گے ایک ہی ایزمپل ہم نے کہا کہ پروڈیوز کر سکتے ہیں انٹی بارڈیز اگر ہمیں ریکوائیڈ ہیں ہم اس کے جینز ٹرانسفر کریں گے انٹی بارڈیز مل جائیں گے ہمیں ٹھیک ہے کلوٹنگ فیکٹرز ہیں کلوٹنگ فیکٹرز مل سکتے ہیں گروتھ ہارمونز ہمیں مل سکتے ہیں جس قسم کا بھی آپ جین ٹرانسفر کریں گے وہ اس کو اس لحاظ سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پروٹین پروڈکس دے سکتے ہیں صحیح اور اس میں آپ کو کنٹیمنیشن کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے نو کہہ لیں کہ رسک آف کنٹیمنیشن کیوں کنٹیمنیشن کا خطرہ نہیں ہوگا کنٹیمنیشن کیونکہ پلانٹ سے لے رہے نا تو پلانٹس کا آپ ویسے بھی کھانے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ٹھیک ہے جس طرح اگر ہم بیکٹیریا بغیرہ یوز کرتے ہیں بیکٹیریا بغیرہ یوز کرتے ہیں انفیکشن پروڈیوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ٹرائل بھی سٹارٹ ہو جگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ٹرائلز ہیز بھی بگنز یہ ہو گئے ہمارا آج کا ٹپک ٹرانسیڈنگ پلانٹس کے بارے میں ٹھیک ہے وہ کس طرح پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کیا ہم نے اور پھر اس کے جو بینیفٹس تھے یا اس کے جو ہمیں پروڈکٹس مل رہے تھے وہ کون کو سے تھے ٹھیک ہے جو ہم نے شروع میں بات کی فار ایجیمپل ہم نے سب سے بہلے بات کی کسی کی ایڈوانٹریز میں ہائی جیلڈ ہائیبریڈ کراپس ہمیں چاہیے کیونکہ ہماری پپولیشن سائز بہت پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہمارا کھانا کم ہو رہا کھانا بڑھانے کے لیے ہمیں ہائی جیلڈ ہائیبریڈ پلانٹس ہیں پھر ہم نے انسیکٹس سائز کے جنیٹک انجینئرنگ کی صحیح ہے تاکہ وہ انسیکٹس سے اور پیس سے بس سکیں پھر باریکل پروڈکٹس میں دیکھا ہم نے کچھ انڈسٹریل بائیو ڈگریڈی بل پلاسٹک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فارزہ میں پولی ہیڈر اکسی بیو ٹیریٹ کی اگزمپل ہی پھر لازم میں ہم نے ہیمن پروڈکٹس کی بات کی جس میں انٹی باوڈیز پلاتنگ فیکٹرز گروتھ ہارمون انسلین وغیرہ ہم جنریٹ کروا سکتے ہیں صحیح اور اس کے اندرہ کنٹرمنیشن کا رسک بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کیونکہ جو پودے ہوتے ہیں وہ ہم خوراک میں بھی استعمال کرتے ہیں